بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس نائن آج ہمارا ففت لیکچر ہے اور آج ہم نے پڑھنا ہے فارم آف انرجیز کو دسکس کرنا ہے آج ہم نے تو سب سے پہلے آپ کو پتہ نہ چھے کون کونسی فارمز ہیں انرجی کی ڈیفرن فارمز ہیں جن میں میکینیکل انرجیز کی ایک فارم ہے ہیٹ انرجی فارم آف انرجی ہے ساؤن انرجی ہے کیمیکل انرجی ہے نیوکلئر انرجی ہے لائٹ انرجی ہے اور الیکٹرکل انرجی اور بہت سری فارمز ہیں لیکن یہ وہ چند جن کے میں نے نام لیے ہیں یہ وہ فارمز ہیں جن کو ہم نے اس چپٹر کے اندر ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں میکینیکل انرجی تو کیا ہوتی ہے میکینیکل انرجی کسی بھی بارڈی کی یاد رکھے گا وہ انرجی جو بارڈی کے اندر موجود ہو اس کی موشن کی وجہ سے اور اس کی پوزیشن کی وجہ سے اس فارم آف انرجی کو ہم نام دیتے ہیں میکینیکل انرجی کا بارڈی کی وہ انرجی جو بارڈی کے اندر موجود ہو کب موجود ہو جب اس کی بارڈی کی موشن بھی ہو اور پوزیشن بھی ہو انرجی پوزیسٹ بائی بارڈی ڈیو ٹو اٹس موشن اند پوزیشن اس کارل میکینیکل انرجی اب دیکھیں یہاں پہ میں نے کچھ کنسیپٹ آپ کو دینا چاہا ہے وہ کنسیپٹ گوھر سے سن لیں جب آپ بات کرتے ہیں انرجی پوزیسٹ بائی بارڈی ڈیو ٹو اٹس موشن موشن کی وجہ سے انڈ پوزیشن اور پوزیشن کی وجہ سے اس کو ہم نام دیتے ہیں میکینیکل انرجی کی تو بھئی آپ نے پہلے پڑا ہے کہ اگر موشن کی وجہ سے بارڈی کی انرجی ہو تو اس کو تو آپ نام دیتے ہیں کائنیٹک انرجی کا اور اگر پوزیشن کی وجہ سے ہو تو اس کو آپ نام دیتے ہیں پوٹینشل انرجی کا اس کا مطلب یہ ہے کہ میکینیکل انرجی کائنیٹک انرجی اور پوٹینشل انرجی بھی ہے اس کا مطلب آپ کہہ لیں کہ kinetic energy and potential energy is also known as mechanical energy یا جو باڈی کی kinetic energy ہوگی اور potential energy ہوگی اس کی mechanical energy بھی ہوگی اب دیکھیں mechanical energy کی example جو لکھی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ water running wind and moving car دیکھیں پانی چل رہا ہے تو چلتے ہوئے اس کی kinetic energy ہے wind moving air کو بولتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی kinetic energy ہے moving car ہے move کر رہی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی kinetic energy ہے potential energy کر رہا ہے lifted hammer hammer کو اٹھائیں اس کی کوئی position ہے position کی وجہ سے جو energy ہے اسے آپ بولتے ہیں potential energy دیکھیں میں نے mention کر دیا اور stretch bow ہے stretch bow کی اپنی کوئی position position کی وجہ سے کون سی energy ہے اس کی potential energy ہے compressed spring ہے آپ نے spring کو دبایا ہوا ہے جب آپ نے spring کو دبایا ہے تو اس کی کوئی position ہے اس position کی وجہ سے اس کی کوئی کیا ہے potential energy ہے ہو سکتا ہے وہ elastic potential energy ہو جو بھی ہو ہے تو position کی وجہ سے وہ اس کی کیا ہے potential energy تو یہ جو kinetic energy اور potential energy possess کر رہی ہے body ان کو اگر آپ sun کر لیں یا ان کو آپ جوڑ لیں تو اس کو ہم نام دیتے ہیں mechanical energy کا مطلب یہ ساری کے ساری example دونوں سائنوں کی kinetic energy کی اور potential energy کی یہ دونوں کی دونوں یہ یہاں بھی میں نے بتا دیا kinetic energy اور potential energy kinetic energy کہاں سے نکلا motion سے نکلا potential energy کہاں سے نکلا position کی وجہ سے اور body کی motion اور position کی وجہ سے جو energy ہوتے ہیں اسے آپ کیا نام دیتے ہیں اسے آپ نام دیتے ہیں mechanical energy کا ٹھیک ہوگی بات یہ ایک تھوڑا سا concept تھا تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے next ہمارے پاس ہے heat energy دیکھیں بڑا آسان ہے heat energy آپ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے heat is the form of energy heat energy کے ایک form ہے جو کس سے حاصل ہوتی ہے hot body سے گرم body سے حاصل ہوتی ہے اس میں اس کے کچھ sources میں نے آپ کو لکھ کے دیئے ہیں وہ چند دیکھیں چار sources میں نے لکھئے ہیں ان کو یاد رکھ لیں یہ as it ہی آپ یاد کر لیں تو یہ آپ کے لئے سب سے آسان حل ہے جو آپ ہم سمجھاتے ہیں یا جو آپ ہم آپ کو لکھ کے present کرتے ہیں یہ سب سے آسان حل ہے دیکھیں نا mechanical energy کو اگر آپ نے تیار کرنا ہے تو اس طرح سے اگر آپ کے ذہن میں ہے جو concept بتایا اس کو ذہن میں رکھ لیں mechanical energy تیار ہوگی تو heat energy کیا ہے simple it is the form of energy given out from hot bodies یہ energy کی وہ form ہے جو hot body سے حاصل ہوتی ہے اس کے کچھ sources ہیں دیکھیں ہمارے پاس heat energy fuel کو burn کرنے سے بھی آسان ہوتی ہے fuel mean oil ہو گیا tail ہو گیا اس میں petrol آ جاتا ہے اس میں mobile oil آ جاتا ہے اس میں coal آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور different form ہے fuel کی تو fuel جب جلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آگ جلتی ہے body is hot ہوتی ہے تو اس سے heat energy جو ہے وہ emit ہوتی ہے نکلتی ہے motion opposed by friction forces اب دیکھیں friction کیا ہے friction آپ کے پاس آپ کو پتا ہے آگے جو ہے یہ آپ پچھلے چپٹر میں پڑ چکے ہیں تھرڑ چپٹر میں friction کیا ہے opposing force یہ میرے دو ہاتھ ہیں جب آپ دونوں ہاتھوں کو move کریں گے ایک دوسرے کے opposite یہ میرا ہاتھ اوپر کو جا رہا ہے اور یہ ہاتھ نیچے کو تو جب آپ ان کو rub کریں گے تو opposing force کی ورہ سے آپ دیکھیں گے آپ کے ہاتھ تھوڑی دیر بعد گرم ہو گئے heat نکلنا شروع ہو جائے گی ہاتھوں سے ٹھیک ہے تو یہ اس سے بھی آپ کے پاس heat energy generate ہو سکتی ہے آپ خوراک جو خاتے ہیں بہت ساری خواہ آپ کو heat energy provide کرتی ہے جیسے آپ کے پاس جو ہے beef ہو گیا mutton ہو گیا آپ کے پاس fish ہو گئی اور بہت سارے supplements جو آپ use کرتے ہیں food کی farm میں وہ ساری کے سارے جو ہے وہ کیا provide کرتے ہیں آپ کو heat energy provide کرتے ہیں آپ جو ہیں وہ گرم اگر مشروع پیتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جلکہ تصیر وغیرہ گرم ہوتی ہے المختصر کہ food جو آپ لیتے ہیں اس سے بھی آپ کو کیا حاصل ہوتی ہے heat energy حاصل ہوتی ہے اور سب سے main source جو heat energy کا ہے وہ source ہے ہمارے پاس sun is the main source of heat energy billion degree celsius temperature ہوتا ہے اب اندازہ نہیں لگا جا سکتا just core temperature ہی thousand degree celsius ہے تو سورج جو ہے ہمارے پاس main source heat energy کا تو یہ آج آپ نے دو ڈائپ پڑی ہیں mechanical energy and heat energy یہ آپ نے farm of energy کچھ farm ہے وہ آپ نے دیکھ لینی ہے اور یہاں تک جو ہے جو باتیں میں نے بتائی ہیں وہ ساری کے ساری ان کو read کریں learn کریں یاد کریں اور لکھیں آپ کو انشاءاللہ تیار ہو جائیں گی فی ایمان اللہ 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 perší کیا شکریوں جڑی